اسلام علیکم سٹوینٹس آئی ڈو ہوب آپ سب خیریت سے ہوں گے لازٹ ٹائن تک ان پریویس لیکچر ہم نے کور کیا تھا لیکچر نمبر ٹویلو میں چپٹر نمبر ٹو کو کمپلیٹ کر لیا تھا اور اس کے امسی کیوز کو بھی سولف کیا تھا اور سارے ٹاپک کو ساری چیزیں ہم نے کورپ کر لی تھی تو آئی ڈو ہوب وہاں اس چپٹر میں اس پورے ٹاپک میں اس چپٹر میں جتنے ٹاپکس تھے ان سب میں کوئی پریشانی کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اچھا ایک اور بات کچھ سوال میں پاس آئے تھے اسٹوینٹ نے پوچھا تھا کہ سر نائٹروجینس بیس کی سیکونس کیسے لکھی جائے گی کیا ہوگا تو بچے دیکھو سب سے پہلے آپ نے جو بھی ڈی ای نی کا سٹکچر بنانا تھا آیا جب ہوا آپ اپنی مرضی میں ہے ۔ پہلے مرضی میں بھی مرضی سے نہیں لکھا گیا ایڈینین لکھا ہے تو اس کے ساتھ تھائیمین ہی لکھنا پڑے گا گوانین لکھا ہے اس کے ساتھ سائٹوسین ہی لکھنا پڑے گا سائٹوسین لکھا ہے اس کے ساتھ گوانین ہی لکھنا پڑے گا تھائیمین لکھا ہے اس کے ساتھ ایڈینین ہی لکھنا پڑے گا گوانین لکھا ہے اس کے ساتھ سائٹوسین ہی لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے بچوں تو یہاں پر کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں لکھ سکتے آپ کو یاد کرنا پڑے گا بلکہ آپ اپنی مرضی سے یہاں پر کوئی بھی سیکنس لکھ سکتے ہو کیونکہ ہم یہاں سیکھ رہے ہیں صحیح exact coding تو نہیں کر رہے ہیں نا basically exact gene کی sequencing معلوم نہیں کر رہے ہیں تو ہم یہاں جس سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو ہم یہاں پر اپنے concepts بنانے کے لیے ہم لکھ سکتے ہیں لیکن first strand لکھ سکتے ہیں دوسرے strand کو first strand کے accordingly ہی لکھنا پڑے گا صحیح کیونکہ that's a rule تو اب ہم start کرتے ہیں اپنا تیسرا chapter دو chapter ہم نے ختم کر لیا chapter 1 ختم کر لیا chapter 2 ختم کر لیا جو basic بات رہتی ہیں وہ چیزیں اب تک پڑھ لیے ابھی تک ہم آسان آسان chapter پڑھ رہے ہیں chapter 3 بھی بہت آسان ہے یہ chapter number 3 enzymes کا topic ہے یہ بھی بہت آسان ہے 4 بھی آسان ہے مشکل ہے آگے topics پہنے اور سب سے زیادہ جو مشکل مشکل topics وہ end کے topics ہیں 11 سے لے کے 14 تک تو وہ تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم physical classes میں ہی پڑھیں صحیح ہے کیونکہ وہ زیادہ آسان ہوتی ہے اس میں چیزیں زیادہ جلی cover up ہو جاتی ہیں اور اچھی طرح سے سمجھ میں بھی آتا ہے تو اب ہم اس لئے میں نے easy topics رکھیں یہاں پہ تاکہ آپ کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو سکے اور کچھ بھی کسیم کی کوئی problem نہ ہو سکے اچھا سٹارٹ کرتے ہیں enzymes سے enzymes کیا ہے enzymes are the biocatalyst which speed up the chemical reaction سب سے پہلی بات chemical reactions آپ کو پتہ ہے chemical reaction میں کیا ہوتا ہے کوئی بھی chemistry میں یہ چیزیں پڑھ ہوں گی کوئی بھی reactant ہوتا ہے وہ product میں convert ہو جاتا ہے تو یہ جو process ہوتا ہے reactant کا product میں convert ہونے کا reaction کہلاتا ہے تو basically reactant نے کیا ہوتا ہے product میں ایک substance نے دوسرے substance میں convert ہونا ہوتا ہے کیسے اکیلا نہیں ہوگا بلکہ وہ دوسرے first object ہے first substance ہے وہ کسی دوسرے substance کے ساتھ مل کر break ہوگا اچھا اب basically ہوتا ہے reaction تو آپ کو پتہ ہی ہوگا لیکن ایک substance ایسا ہوتا ہے جو اس reaction کی speed کو increase کر دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں catalyst کیا کہتے ہیں catalyst اچھا ہماری body کے اندر بھی multiple reactions ہو رہے ہوتا ہے ہماری body کے اندر بھی different types of reactions ہو رہے ہوتا ہے products بن رہے ہوتا ہے products break ہو رہے ہوتا ہے different type کی reactions ہماری body کے اندر perform ہو رہے ہوتا ہے ان reactions کو ہم کہتے ہیں metabolism ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اگر کوئی بڑا particle ہے وہ small subunits میں small particles میں break ہو رہے ہیں تو وہ کیا کہلے گا catabolism وہ metabolism کی type سارے reaction کو metabolism کہتے ہیں اور اگر specific reaction ایسا ہو رہا ہے جس میں ایک large molecule break ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے particles میں وہ catabolism ہے اور اندر سیم وے اگر چھوٹے چھوٹے molecule سے چھوٹے چھوٹے particles سے ملکے بڑا molecule بن رہا ہے تو anabolism ہے صحیح ہے تو metabolism کے ہمارے پاس دو kind catabolism صحیح ہے catabolism اور second one is anabolism صحیح ہے بچھو یہ there are two types of metabolisms catabolism میں in catabolism there is a breakdown of large molecule into smaller subunit and whenever there is a formation of large molecule from smaller subunit this is called anabolism and whenever there is a breakdown this is called as catabolism اب body میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی reaction ہوتے نا ہمیں پتا ہے ہماری body کا جو internal temperature ہوتے نا بچھو تجھو اس سے کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا اگر ہو گا تو ہماری body کو نقصان ہے تو basically reaction کو ہونے کے لئے energy چاہیے کیا چاہیے reaction کو ہونے کے لئے energy جس reaction کے پاس energy زیادہ ہوگی وہ reaction اتنا fast ہوگا basically temperature تو بڑھا نہیں سکتے تو ہوتا یہ ہے کہ ہماری body کے اندر دوسرے ایسے substances ہوتے کچھ ایسے small sub unit ہوتے کچھ ایسے protein particles ہوتے ہیں جو کے reaction کو energy provide without increasing body temperature تو ایسے substance کو کہتے ہیں enzymes ایسے substance کو کہتے ہیں biocatalyst یعنی biocatalyst کا مطلب ہے life catalyst کا مطلب ہے کوئی substance جو reaction کی speed کو بڑھا دے تو اگر وہ reaction body میں ہو رہا ہے تو bioreaction ہے تو اگر catalyst body تو biocatalyst ہے biocatalyst are the substance which is speed of the chemical reaction inside the body صحیح ہے and these substances called enzymes صحیح ہے بچھو اچھا normally یہ assume کیا جاتا تھا پہلے enzymes of proteins کے بنے ہوتے لیکن ایسا نہیں ہوتا enzymes nucleic acid کے بنے ہوتے enzymes بعد میں research ہوئی nucleic acid enzymes کہا جو nucleic acid enzyme کہا یہ ribo enzymes ہیں اور proteins کے بنے ہو ہے یہ enzyme ہے اب اس کی آگے classification ہے لیکن ہم اب اس کو آگے نئی study discuss کر رہے تو آگے پڑھیں بس ہوتا کیا ہے کسی بھی chemical reaction میں جنرل بات کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ایک ہے reaction A reactant sorry B A react کرے B کے ساتھ اور convert ہو جائے گا product میں product ہے میں پر product ہے B AB A B صحیح ہے تو A B react کر کے کیا بن جائے گا AB بن جائے گا صحیح ہے تو basically reaction ہے تو react کر رہا ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے reactant in general بات کر رہا ہوں مجھ سے صحیح ہے اب اس کو کسی بھی چیز سے link نہیں کرنا اور جو reaction ہونے کے بعد جو substance بنتا ہے وہ کہلاتا ہے product صحیح reaction سے پہلے جو substance ہے جس جنہوں نے reaction کیا وہ reactant ہے اور reaction کے بعد substance ہمیں obtain ہوتا ہے وہ product ہے صحیح بچو reaction اور product اب basically ہوگا کیا ان دونوں کی energy میں difference ہوتا ہے صحیح ان دونوں کی energy میں difference ہوتا ہے basically اب جو reactant کی energy ہے اب جو reactant کی energy ہے وہ product میں convert ہونے جتنی energy چاہیے یعنی product تک پہنچنے کے لئے جو energy requirement ہے وہ ہے threshold energy okay threshold energy basically threshold energy maximum requirement ہوتی ہے energy اب کچھ energy reactant کے پاس ہے اور ایس کو کتنی for example یوں سمجھ دو کہ threshold میں convert یعنی جو product میں convert ہونے کے energy requirement 80 صحیح reactant کے پاس اس کے پاس energy ہے 25 ہے یا یوں سمجھ دو اس کے پاس 15 ہے اس کے پاس 15 ہے دونوں کے ملاقے 30 تو reaction کے پاس energy 30 ہے اس کو product convert ہونے کے کتنے چاہیے 80 یعنی threshold energy 80 ہے اور internal energy 30 ہے تو بیسکلی چاہیے اور کتنے چاہیے اور کتنے چاہیے 80 میں سے 30 minus کر 50 50 energy یہ energy ابھی اور چاہیے تو جتنی energy چاہیے ہوتی ہے جتنی مزید energy چاہیے ہوتی reactant کو product میں convert ہونے کے لیے یہ کہلاتی ہے activation energy کیا کہلاتی ہے activation energy تو جو reactant ہوتا ہے نا وہ activation energy کو slowly slowly gain کرتا ہے activation energy کو اور finally product میں convert ہوتا ہے تو اگر کوئی substance یہ activation energy کو کم کر دے کیسے کم کرے سپیڈ بڑھا دیتا ہے سمجھ میں آری بات اگر کوئی substance اس reaction کی اس reaction کی جو activation energy کو جو requirement ہے further requirement energy کی اس کو کم کر دے تو کیا کرے گا reaction کی speed کو بڑھا دے گا for example 50 ہے اور کسی substance نے 45 کی energy provide دی تو 50 کو gain کرنا تھوڑا مشکل تھا لیکن اب کتنا gain 5 energy کو gain کرنا آسان ہے یہ میں numbers میں اس لیے بتا رہا ہوں تا کہ آپ کے ذہن میں بات clear ہو سکے صحیح تو اب اس کی میں بہت اچھی example جاتا یوں assume کرو آپ سب یہ 20,000 ہوگا 40,000 is the price of that ہوگا آپ کی pocket money 2,000 per month اب اگر آپ 40,000 چاہیے تو آپ 40,000 collect کرنے میں کتنے ڈائم لگ جائے 20 مہین لگ جائیں یعنی دیر سال سے زیادہ لگ جائیں سمجھ میں آری بات اب بات کو سمجھ اس بات کو سمجھ اگلے مہینے میری برث ڈائی آرہی ہے دو مہینے بعد میری برث ڈائی آرہی آج کی اس مہینے کی pocket money safe کی اگلے مہینے کی پاکٹ مہینے پاکٹ میں 6000 روپے ہوگا آپ کے پاس صحیح ہے اور کتنے چاہیے اور ابھی بھی 34,000 اور چاہیے تو آپ کے دماغ میں اس خیم آئی تھی آپ نے کیا یہ کہ 6000 کو خرچ کیا آپ نے برث ڈائی پارٹی آرینج کر لی صحیح اس 6000 کو کنزیوم کیا برث ڈائی پارٹی آرینج کرنے کے بعد آپ نے سارے مہمانوں کو بلا لیا جتنے بھی آپ کو پتا تھا کہ ہمارے بہت زیادہ اچھے ریلیٹیو ہیں ہم اچھے گفٹ دے سکتے ہم نے سب کو بلا لیا بلا لانے کے بعد کیا 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 جب آپ نے بلا لیا فورینر پاکستان آیا تھا ایسے ریلیٹیو کو بلا دیا بھلے ملاقات ہوتی نہیں ہوتی سب کو بلا لیا بلا بلا لانے کے بعد آپ آپ نے خرچ اس میں سے ایک بھلے دیا تھوڑا بہت لائٹ سناشتہ گروہ دیا اب آپ گفٹ ملیں گے پیسے بھی ملیں گے یوں سمجھ جو کہ آپ پیسے دیں اب کیا ہوا اب ہوا یہ کہ آپ کے پاس پردے ختم ہو گئی ختم ہونے کے بعد جب آپ نے پیسے کاؤنٹ جمع ہوئے تھے اس 6,000 کو خرچ کیا آپ پردے پارٹی میں آپ جو گفٹ ملا وہ 30,000 کا ہو گیا صحیح ہے 30,000 کا گفٹ ہوگیا اب آپ کو صرف کتنے چاہیے 10,000 چاہیے پہلے کتنے چاہیے پہلے 34,000 چاہیے اس کو جمع کرنے میں collect کرنے میں زیادہ time زیادہ time لگتا تو اس سے بیٹر آپ نے کیا کیا آپ جو انرجی آپ کے پر تھوڑی بہت یعنی جو انٹر نے اس کو consume کیا اور کیا کیا اس سے ایک بڑا revenue 30,000 اب آپ کو 10,000 جمع کرنے میں 5 months لگ جائیں صحیح ہے تو آپ کو کیا ہوا یہ جو ہے آپ پہلے کتنے منتھ میں جا جمع کرتے دیڑ سال لگ جاتے آپ کو جمع کرنے آپ پانچ مہینے میں جمع ہو جائیں گے وہ پیسے صحیح سمجھے مہاری بات آپ کا فائدہ ہو گیا in the same way enzyme بھی ایسا ہی کرتا ہے دیکھو substrate نا basically ہم نے پڑھا reactant جو enzyme کے ساتھ جو ہماری body react کر رہا ہوتا ہے substrate ایک طرح سے reactant substrate کے پاس کچھ energy substrate کو اگر product convert ہونا ہے تو اکٹیویشن energy ہائی ہے صحیح تو substrate کیا کرتا ہے substrate کے پاس جتنی energy ہوتی نا اس کو use کرتا enzyme کے ساتھ complex بنا لیتا ہے جس طرح سے آپ کے پاس ساتھ ادھن جمع ہو گئے تھے آپ نے birthday party arrange کر لی اور سارے رشتے بانڈ بنائی تو زیادہ energy ریلیز ہو جائے سمجھ مہاری بات تو complex تھا جس اٹیچمنٹ ہوئی تھی تو کوئی نہ کوئی energy تو تھی نا اب جب وہ release کرے گا تو زیادہ energy release کرے اب وہ energy اتنی sufficient ہوگی کہ substrate product میں convert ہو سکتا تو یہاں سے نکل ہو سکتا ہے سمجھ مہاری بات تو ہوگا کیا یہی اسی طرح سے جس طرح سے میں نے بتایا کہ آپ 30,000 آگئے تھوڑی energy اور لگئی اور آپ کے پاس پیسے جب ہوگئے اور آپ نے mobile لے لیا اپنا in the same way ہمارا جو enzyme ہوتا ہے اسی طرح ہوتا وہ اسی طریقے سے work کر رہ ہوتا بہت آسان الفاظ میں سمجھ ہے تا کہ آپ کو سمجھ میں آجائے آپ concept جو بن جائے صحیح ہے اب میں اصل بات بتات ہوتا کیا اصل بات مطلب اصل بات مطلب اصل بات 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 انضاء 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 کیا کرتا ہے بائیو کیٹلسٹ ہے صحیح انزائن بائیو کیٹلسٹ ہے وہ کیا کرے گا وہ کرے گا یہ کہ ایریکشن کی سپیڈ کو بڑھا دے گا کیسے بڑھائے گا ایکٹیویشن اینرڈی کو کم کر گیا پس اتنی زیادہ تار لوگ اتنی باتیں بتاتے لیکن آگئی باتیں سمجھ بھی نہیں آتی کہ بھئی کیسے کم کر رہا ہے کمپلیکس بنا رہا ہے جب وہ کمپلیکس بریک ہوگا اینرڈی ریلیز ہوگی سمجھ میں آگئی بات یہاں تک کا concept آپ کا بلکل اچھی طرح سے بن گیا ہوگا یہاں پہ کوئی confusion بہت آگے نہیں ہوگی صحیح تو اب جو ہے ہم اس کو یہاں پر انڈ کرتے ہیں اب انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے characteristics of enzymes کیا ہے انزائن کی characteristics کیا ہے انزائن کیسے بھی ایف کرتا ہے کیا chemical reaction کیا chemical composition ہوتی یہ ساری باتیں ہم نے اب انزائن سے ریلیٹڈ پڑھنا ہے تو جتنی باتیں 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 اس کو اچھی طرح سے سمجھیں اگر آپ نے note ڈاؤن کیا ہے تو اس کو پڑھ لینا جہاں confusion ہو problem ہو مجھے آپ کبھی بھی whatsapp کر کے پوچھ سکتے ہو تو اب جھلا نیکس ویڈیو میں لیکچر نمبر 14 میں ہماری ملاقات ہوگی نئے topic کے ساتھ نئے topic کے مطلب اس سکھی کے آگے کے topic کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ